ہمارے پاس ایکسپوننٹ سے کیا ہوتا ہے اس کے مار پاس کون کون سے لاز ہوتے ہیں اور پھر ہم اسی سے الیٹری پششن کو سوال آوٹ بھی کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں in the exponential notation a n read as the nth power we call a as the base and n as the exponent or the power to which the base is raised from this definition recall that we have the following last exponent basically ہمارے پاس exponential کی یہ فام ہوتی ہے کوئی بھی real number ہو اور اس کی کوئی power ہو اس سے ہم کہتے ہیں بیس اس سے ہم کہتے ہیں ایکسپنینٹ یا پھر پاور جس میں ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو جہاں پہ ریڈیکلز کے لاز دیکھے تھے جس کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا گیا ہے اب اسی ایکسپنینٹ کے بھی ہم لاز کو ڈسکس کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا بتاتے ہیں نمبر وان کہ اگر دو نمبرز سیم بیسیز کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے ہوں تو ان کی پاورز جو بھی سائن ہو پوزیٹیو ہو نیگیٹیو ہو آپس میں اگھٹھی ہو جائیں گی سیکنڈ لاکہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پاور کے ساتھ ایک اور پاور آ جائے یعنی بریکٹس ہے ایک اور پاور آ جاتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی دو نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور ایک ہی آپ کے پاس پاور دی جاتی ہے تو ہم دونوں کے ساتھ پاور کو الادہ کر کے لکھ سکتے ہیں نمبر فور ہے ہمارے پاس دو نمبر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں اور ایک ہی پاور دی جاتی ہے تو اس پاور کو ہم دونوں کے ساتھ سیپریٹری کر کے لکھ سکتے ہیں نمبر فائیو یہ ہے کہ اگر دو نمبر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں لیکن ان کی بیس سیم ہے تو ہم کیا ہوگا کہ وہ ان کے جو اتنی پی پاورز ہوں گی وہ اکٹھی ہو جائیں گی لیکن سائن چینج ہو جائے گا کہ اس طرح سے ڈی نمینیٹر سے جب نمینیٹر میں آئے گا اگر پوزیٹیو ہے تو نیگٹیو ہو جائے گا اگر نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو ہو جائے گا جب ہم نے بات کی تھی نہیں کہ آپ اس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو تب ہمارے پاس جو بھی سائن دیا جائے گا اگٹھا کر لیں گے لیکن جب ہم یہ ڈیوائیڈ میں تو تب ان کے سائن چینج ہو جائیں گے نمبر سکس یہ ہے کہ اگر کسی بھی ریال نمبر کی پاور زیرو آ جاتی ہے لیکن وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے زیرو کے علاوہ اور کے نمبر آتا ہے وہ اس ایکول ٹو ون آتا ہے سائن ون یہ ہے کہ اگر پاور ہمارے پاس نیگٹیو دی گئی ہے تو اگر ہم اس کا ریسی پروکر لکھ لیتے ہیں تو اس کی پاور پوزیٹیو ہو جائے گی اب اس سے لیٹی ہم کوشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور اس ایکسسائز میں ہمارے پاس موسٹ امپورٹنگ کوشن ہے کیونکہ یہی سے بیسیکلی ہمارے پاس بورٹس کے پیپر میں لونگ سوال بنتا ہے ٹو پر فور کوشن ون ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے ٹو فوڈی سی کی پاور مائنس ٹو بی تھری تھارٹی ٹو کی پاور مائنس ون بی فائیو اور دین انڈر روٹ مان نائنٹی سکس پاور مائنس ون اور سکیئر روٹ تو یہاں پر سب سے پہلے کوئی بھی کوشن ہم نے اس تاکہ سالف کرنے وہ ہمیں فیکٹرائز کرنا پڑتا ہے تو ہم سب سے پہلے سب نمبر کی فیکٹرائزیشن کر لیتے ہیں ٹو فورٹی ٹی کو ہم فیکٹرائز کر کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا تھری سے ہم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹری ایڈز آ ٹوئنٹی فور ٹری ونز آ ٹری ٹری کو ہم اگین یہ بنجے گا ٹوئنٹی سیمن ٹری نائنز آ ٹری ٹریز آ اور ٹری ون ٹائم یہ بن گیا ہمارے پاس تھری کی فائیو ٹائم تھارٹی ٹو کا بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ٹو سکسٹین ٹائم ٹو ایڈ ٹائم ٹو فور ٹائم ٹو ٹو ٹائم اور ٹو ون ٹائم اور دین مر بس من نائنٹی سکس ہے من نائنٹی سکس یہ مر بس ہوتا ہے بیسیکلی فور ٹین کا سکیر ہم پھر بھی اس کو فیکٹرائز کر دیکھ لیتے ہیں ٹو نائن ٹائم ٹو ایٹ ٹائم ٹو فور ٹائم ٹو نائن ٹائم سیون سیون ٹائم سیون ون ٹائم ہم نے سب کی فیکٹرائزیشن کر لی لیکن ہم نے اب یہاں پہ کون کتنی پاور میں لکھنا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلی ویڈیو جہاں پہ ہم نے ریڈیکل کو ڈسکس کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس جتنا انڈیکس دیا جائے گا جتنا بھی ہمارے پاس یہاں پہ انڈیکس دیا جاتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کی پاور کو لکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ 243 کا جو انڈیکس دیا گیا ہے وہ 3 دیا گیا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 3 ملٹیپلائے 3 کا سکیئر یہ بنجھے گا مائنس 2 بائی 3 اس کی پاور 32 ہے یہاں پہ انڈیکس 5 دیا گیا ہے یہاں پہ 2 5 ٹائم آ رہا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 5 مائنس 1 بائی 5 ڈیوارڈڈ بائی 196 کی پاور مائنس 1 بھی آ رہی ہے اس چیز کو ہمیں دیان سے رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ مربس یہ اس کے روٹ بھی آ رہا ہے تو یہ مربس بن جائے گا 196 کو 2 کا سکیئر 7 کا سکیئر ہول کی پاور مائنس 1 اور اس کے روٹ جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 بائی 2 یہاں تک ہوگی فیکٹریزیشن اس کے بعد ہم جب ہم لاؤس پڑھے تھے ان کو ہم اپلائے کریں گے دو نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور پاور دی گئی ہے تو دونوں کے ساتھ ہم اس کو الادہ کر کے لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 3 ملٹیپلائے مائنس 2 بائی 3 3 کا سکیئر ملٹیپلائے مائنس 2 بائی 3 یہاں پہ یہ 5 سے کینسل تو یہ آجائے گا 2 کا پاور مائنس 1 یہاں پہ کیا تھا اگر پاور کی اوپر ایک اور پاور آجاتی ہے دونوں آپ اس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو یہ آجائے گا 2 کا سکیئر 7 کا سکیئر ہول کی پاور مائنس 1 بائی 2 3 3 سے کینسل تو یہ بانجے گا 3 کی پاور مائنس 2 یہاں پہ کینسل آٹ نہیں ہو سکتے لیکن 2 2 سے ملٹیپلائے ہو جائے بانجے گا 3 کی پاور یہاں آجائے گا پھر مائنس 4 بائی 3 again 2 کی پاور نیگیٹیو 1 اب یہاں پر دیکھیں تو مائنس 1 بائی 2 ہے دو نمبر آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور پاور دی گئی ہے تو پاور دونوں کے تھادی لادہ کر کے عملی کھلیں گے تو یہ بن جائے گا 2 کی پاور 2 ملٹیپلائے مائنس 1 بائی 2 7 کی پاور 2 ملٹیپلائے مائنس 1 بائی 2 2 2 سے کینسل نیچٹ میں ہم یہ کریں گے دیکھیں اگر میں نے بتایا تھا کہ ہم نے پاور پوزیٹیو کرنی ہوتی ہے تو ہم یا تو نومینیٹر سے دینومینیٹر میں لے جاتے ہیں یا دینومینیٹر سے نومینیٹر میں لے جاتے ہیں تو یہاں پر 3 پاور 2 ہے لیکن ساتھ میں نیگیٹیو ہے تو پوزیٹیو کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو دینومینیٹر میں لے جائیں گے اس طرح یہ 3 کی پاور مائنس مائنس تھی تو اب یہ پلاس 4 بائی 3 تو اس سے آگے ہمارے پاس ہے 2 کی پاور نیگیٹیو 1 اوپر ہمارے پاس دیا گیا ہے 2 کی پاور نیگیٹیو 1 7 کی پاور نیگیٹیو 1 نومینیٹر اور دینومینیٹر میں نمبر سیم ہیں تو یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے اب 7 کو پوزیٹیو کرنے تھا ہم نومینیٹر میں لے جائیں گے یہ بن جائے گا 7 اور 3 کا سکیئر 9 ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھا گیا 3 کی پاور 4 بائی 3 تو ہمیں پتا ہے اگر ہم لکھیں 1 پلاس 1 بائی 3 یہ ایس ایکوار ٹو ہوتا ہے 4 بائی 3 ہم لے لے اس کا 3 3 پلاس 1 تو یہ 4 بائی 3 بن سکتا ہے تو اب ہم 4 بائی 3 لکھیں یا 1 پلاس 1 بائی 3 لکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا تو ہم یہاں پ لکھ لیں گے 3 کی پاور 1 پلاس 1 بائی 3 پاور ایڈ ہو رہی ہے that means کہ ان کی بیسی سیم ہیں بیسی سیم ہیں تو ہم ان کو ہلادہ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 7 اور 93 سے 27 اور اس کو اگر ہم ریڈی کل کی فارم میں لکھیں تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے 3 اور ہمارے پاس اس کا انڈیکس بھی ہے 3 اس سے نیکس قوشن دیکھیں تو ہمارے پاس بہت یاد سیمپل قوشن ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے نمبر دیئے گئے x کی پاور دیئے گئی x کے بعد y کی پاور دیئے گئی ہے تو ہم نے بیسی کلی جو ٹرم جس کے ساتھ میچ کرتی ہے انہی کو آپ اس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے 2 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ملٹیپلائی ہو جائے گا مائنس 8 یہاں پر x5 ڈاٹ x کی پاور مائنس 3 اس لیکے سے y مائنس 4 ڈاٹ y کا سکیر یہ 2 ٹائم 16 پلس مائنس مائنس بیسی سیم ہے تو پاور آپس میں a کی بیس میں لکھنیں گے ایسے y کا بھی مائنس 4 پلس 2 جب بجھے گا مائنس 16 x کا سکیر y کی پاور مائنس 2 تو اگر پاور ہم نے پوزیٹیو کرنی ہے تو اس کو ڈی نومینیٹر میں لے جائیں گے تو یہ پوزیٹیو ہو جائے گا یہ بس اتنا تھا سوال تھا اس سے نیکس ہمارے پاس دیا گیا xc پاور مائنس 2 y کی پاور مائنس 1 z کی پاور مائنس 4 ڈی وارڈی بائی xc پاور 4 y کی پاور مائنس 3 z کی پاور 0 تو ہول کی پاور دی گیا مائنس 4 بائی 3 اگر ہم نے دو میتھڈ یہاں پہ اب ہمارے پاس آج سکتے ہیں کہ پہلے ہم جو بریکٹ کے اندر ویلیو دی گیا ان کو سالف کریں اور پاور ان پر اوپن کر دیں نیگیٹیو کے ساتھ لیکن اگر آپ نے ان کی پاور پوزیٹیو کرنی ہے یہ جو ہول کی پاور دی گئی ہیں یہ مائنس 4 بیٹی ہے اگر اس کو پوزیٹیو کرنا ہے تو اندر جتنی بھی ویلیوز دی گئی ہیں ان کو واپس میں چینج کر دیں کیس طرح سے جو ڈی نومینیٹر میں ویلیو لکھی گئی ہیں ان کو دی نومینیٹر میں لکھ دیں ایکس کی پاور 4 وائی کی پاور مائنس 3 زی کی پاور 0 ڈیوائیڈ بائی ایکس کی پاور مائنس 2 وائی کی پاور مائنس 1 زی کی پاور مائنس 4 تو ہول کی پاور ہمارے بس بن جائے گی 4 بائی 3 یہ بھی ٹھیکہ ہوتا ہے ہول پاور پوزیٹیو کرنے اب کیا کریں گے جو بیسی سیم ان کی پاور تاپس میں ایڈ ہو جائیں گی اب یہ ڈی نومینیٹر سے نومینیٹر میں جائے گا تو نیگیٹیو ہے تو اوپر جا کے پوزیٹیو ہو جائے گا یہ یہ مائنس 1 ہے تو پلاس 1 0 دیا گیا تھا یہاں پہ نیگیٹیو 4 دے جا کے پلاس 4 یہ 4 بائی 3 یہ بن جائے گا ایکس سکس وائی مائنس 2 اور 3 ہمارے پاس بن جائے گا 4 ہول کی پاور 4 بائی 3 تو اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں تین نومرہ پس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور ایک پاور دی کے یا ہول کی تو سب کے ساتھ ملادہ کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا ایکس کی پاور سکس ملٹیپلائے 4 by 3 y کی پاور نگیٹیپ 2 ملٹیپلائے 4 by 3 اور دن ہمارے پاس بنے گا z کی پاور 4 ملٹیپلائے 4 by 3 3 1 3 2 6 2 4 8 x کی پاور 8 یہ کینسل نہیں ہو سکتے یہ بنے گا y کی پاور minus 8 by 3 یہ بھی آپس میں کینسل آؤٹ نہیں ہو سکتے یہ بنے گا z کی پاور 16 by 3 اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس c والی ویلو چینج ہو کر بھی آ سکتا ہے یہ پر 1 by 3 بھی آ سکتا ہے 2 by 3 بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی پاور آجائے آپ نے سیمپل اسی میتھوڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کو سوال آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہی ساکھا قویشن دیا گیا گیا 81 کی پاور and 3 کی پاور 5 minus فیکٹرائز کرنا ہوتا ہے اس کی فیکٹرائز ایٹی وان 2 43 ہم قوشن مربان میں کٹ چکے ہیں تو یہاں پھر ہم جسٹ ڈریک ان کے ویلیوز کو پوٹ کر دیں گے سب سے پہلے 81 ہم رپس ہوتا 3 کی پاور 4 4 کی پاور دی گئی ہے and 3 کی پاور 5 اسی طریقے سے یہاں پہ یہ کریں گے کہ 4 n بھی دیا گیا negative 1 بھی دیا گیا دونوں کو الاد کر لکھ لیتے ہیں اور 243 ہمارے پر 3 کی پاور 5 اب 9 ہے 9 کم دی سکتے 3 کا square hole کی پاور 2 n اور یہ ہمارے پر 3 کی پاور 3 یہ بنجے پاور پاور کو پاور آگے دونوں آپ ملٹیپلی ہو 4 n 3 کی پاور 5 minus 3 کی پاور 4 n اور یہ بنجے 3 کی پاور 5 minus 1 یہ بنجے گا 3 کی پاور 4 n dot 3 کی پاور 3 اب یہاں پہ ہم 3 کی پاور 4 n 3 کی پاور 5 minus 3 کی پاور 4 n 3 کی پاور 4 divided by 3 کی پاور 4 n 3 3 3 3 اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان دونوں کو آپ اس میں cancel کر دیں یا اس کے ساتھ کی کیونکہ یہاں پی دیکھیں ہمارے پاس ایک اور operation ہے سبٹریکشن کا جو یہاں پی apply ہو رہا ہے تو اس کو solve کرنے کے next ہمارے پاس دو طرح کی method جاتے ہیں دونوں method آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں میں سے کوئی بھی ایک follow کیا جا سکتا ہے method ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھیں denominator ہمارے پاس دیا گیا ہے 3 کی پاور 4 and 3 کی پاور 3 اگر ہم denominator سے بھی اتنی value کامل لیں تو آپ اس میں cancel out ہو سکتا ہے تو سکتے 3 کی پاور 4 and dot 3 کی پاور 3 3 کا square اب 5 دیا کہتا ہم نے 5 کو break کر لکھ دیا یعنی power کو 3 اور 2 میں لکھ دیا واپس سے بیس سیم پاور واپس میں add ہو جائیں گی یہ بنجھے 3 کی پاور 4 and 3 کی پاور 3 dot 3 divided by 3 کی پاور 4 and 3 کی پاور 3 اب 3 کی پاور 4 and 3 کی پاور 3 3 کا cube ہم کامل لے لیں گے تو مارے پاس رہ جائے گا 3 کا square minus 3 divided by 3 کی پاور 4 and 3 کی پاور 3 یہ دونوں آپ پاس میں cancel out ہو جائیں گے تو مارے پاس answer آجائے 9 minus 3 6 ہم دوسرا method دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں بھی دیکھیں اگر ایک number numerator میں دو number کے ساتھ divide ہو رہا ہو تو ہم اس کو دونوں ساتھ الادہ کر کے لکھ سکتے ہیں یہ بن 3 کی power 4 n 3 کی power 4 3 کی power 4 n 3 کی power 3 یہ دونوں آپ میں cancel out ہو جائیں گے کیونکہ denominator 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 سیم نمبر آ جاتے ہیں واپس میں cancel out ہو سکتے ہیں اب ان کی basic same تو power آپ میں divide ہو رہا ہے تو subtraction آ جائے گی minus 3 کی power 4 minus 3 آ جائے 3 کا square minus 3 9 minus 3 6 تو اس رقے سے ہمارے پاس یہ question out ہو سکتے ہیں یہاں تک ہم نے solve کر لیا question number 1 question number 1 کے 4 parts کو solve کر بتا دیا کہ ہم ان کو کیسے solve out کر سکتے ہیں اس next ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ question اور question دیئے گئے ہم ان کو کیسے solve out کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی thank you